السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ السلام ورحمت اللہ ایک بکرہ جس کا ابھی دعات نہیں ہوا ہے لیکن وہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو کیا اس میں قربانی جائج ہوگا یا نہیں شیخ بتائیے گا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک بکرہ ہے جو ایک سال کا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی ہے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترسٹھ جابر رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَذْبَحُ إِلَّا مُسِنَّةً کہ تم صرف دانت والا جانور ہی زبا کرو یہاں مُسِنَّة کا مطلب سال نہیں ہے اور یہی راجع بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ اشارت فرمایا ہے کہ جو دانتہ جانور ہے اسی کی قربانی کرنی ہے اس لئے اگر ایک سال کا بکرہ ہے وہ دانتہ نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے البتہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ کہا ہے کہ اگر یہ تمہارے لئے مشکل ہو جائے دانتہ جانور نہ ملے تو ایک سال کا جو دنبہ ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں تو یہ پوری حدیث اور اس کا پورا سیاق بتاتا ہے کہ دانتہ جانور ہی قربانی میں لینا ہوگا آپ کو اگر دانتہ جانور نہیں ہے بھلے وہ ایک سال کا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں یہی اہل علم کی بات زیادہ مناسب اور راجع ہے باقی جو لوگ ایک سال کی شرط لگاتے ہیں کہ ہر جانور میں آپ ایک سال دیکھیں کہ یہ اپنے آپ میں بہت ہی بائیتے مشکل چیز ہے کہ ایک سال آپ سوچیں کہ شرط کے جو بھی احکامات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے اگر عام آدمی کے لیے احکامات ایسے ہوں جن پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو تو پھر وہ چیز زیادہ قابل عمل نہیں ہو سکتی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے کہ دانتہ جانور دیکھنا تو یہ اتنی آسان چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی بکرے کو پکڑ کے چیک کر سکتا ہے کہ اس کے دانت ہے کی نہیں ہے اس میں جھوٹ بھی کوئی بول سکتا ہے اور اس کو کنفرم کرنا بڑا مشکل ہے اور کسی جانور کی بل سٹیفکر تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ کب کا ہے کتنی عمر کا ہے اس لئے بیشنے والا کچھ بھی عمر بتا کے بیش دے آپ کو تو اس لئے اس اعتبار سے بھی وہ طریقہ مناسب نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ جانور داتا ہوگا تب ہی اس کو قربانی کریں گے پر نہ نہیں کریں گے امید ہے کہ آپ کو جواہ مل گیا ہوگا